ٹیلی ویژن پروگرامز لائیو بائبل سٹیڈیز غیر مسیحوں کے اور آپ کے اہم ترین سوالات کے جوابات کئی ہارٹ ایشیوز پر مبنی ایمان افروز یوٹیوب چینل نوجوانوں کے مسائل آن لائن پورسیز میری کئی کتب کئی کتب کے تراجم بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاصیر اور اس دیش کی مرکزانہ تک رسائی کے لیے اور بہت کچھ اور جاننے کے لیے بزر کی www.newlifeinstitute.org وہ جو ازل سے ادب تک خدا محمود ہے اس کے پاک بزرگ اور قدوس نام میں میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں آج آپ سب کی خدمت میں سلام ارض کرتے ہوئے خداون یسو وسیع کا ممنون ہوں کہ یہ خوبصورت اور انمول وقت اس نے میری زندگی میں بخشا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر اس کی جانے والی پرستش دعاوں اور پھر خداون کے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے برکت پانے والا ہو سکتا اور اس کے بعد میں سسٹر جاکولین کے لیے ممنون ہوں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے مجھے کہا لیکن وقت برابر نہ ہونے کے سبب سے ایسی میٹنگ نہیں ہو پائی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خداون کی پاک اور مقدس مرضی آج ہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ مل کر اس روحانی من کو اپنی ذات کے لیے بٹورنے والا اور میرا ایمان ہے کہ اس وقت جو کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ذریعہ سے میں بزاتے خود بھی برکت پاؤں گا اور آپ بھی برکت پائیں گی چونکہ آج کی یہ میٹنگ بہنوں کی ہے رفاقت خواتین ہے آن لائن اور شاید مجھے اس سے پہلے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایسی میٹنگ جس میں صرف خواتین ہوں اور میں بات کر پاؤں شاید اس سے پہلے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے موقع نہیں منا لیکن آج میرے لیے یہ آزاز کی بات ہے کہ آپ سبوں کے ساتھ مل کر خداون کے کلام کی بات کر سکو جب میں خداون کے پاک کلام کو دیکھتا ہوں تو پیدائش سے لے کر بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب یعنی مقاشفہ کہ آخری باب تک ہمیں عظیم خواتین کے روم ان کے کردار ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ملتا ہے اور میں جب آج کی اس میٹنگ کی بابت سوچتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کونسی خاتون کے کردار کو میں بیان کروں اور کونسی کو چھوڑوں کیونکہ ہر خاتون کی زندگی میں اتنے اہم ترین اسباق ہیں جو جب سے کلام تحریر ہوا روم قدس کی تحریک سے اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ جب تک خداون یسو مسیح آ نہیں جاتے ان خواتین کے کردار اور ان کے روم ان کی خدمات ان کی عیسار اور قربانیہ کتاب مقدس کہ ان اوراق پر رقم ہے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے سبق آموز ہے جہاں ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کو ابلیس نے سن سے نازق جانتے ہوئے اپنے فریب میں لیا اور اس کے بعد اس کے ذریعہ سے اس کے شریع کے سفر کو گیا اور یوں گناہ دنیا میں آیا لیکن جب ایک خاتون کے ذریعہ سے گناہ دنیا میں آیا اگرچہ مرد نے اس کے شوہر نے ہاں بری تو آیا لیکن خدا کی محبت یوں جوش مارتی ہے کہ اسی وقت پیدائش تین باب اور اس کی چودہ پندرہ آیات کے بعد چونکہ آپ خدا کے کلام سے بہت حد تک واقعیت رکھتی ہے خدا نے عورت ہی کے ذریعہ سے انسان کی مخلصی اور نجات اور گناہوں کی موافع کا بھی انتظام کیا ہے اور یوں ہم اہد اعتیق اور اہد جدید میں انگینت خواتین ہیں جن کی خدمات کو سراتے ہیں اور جب میں مقدس پالوس کی بابت دیکھتا ہوں اور جب آپ نے رومی کلیسیہ کے نام خط لکھا تو اس کے سونوے باب میں اکثر وہ خواتین اور خواتین اور خواتین اور خادماؤں کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے بھی خدا کے لوگوں کے لئے میں یوں کہوں گا خداون کے لئے اور خداون کے کلام کے لئے کھولے ہیں اور لوگ برکت پائے ہیں اور یہی تو سبب تھا کہ مقدس پالوس ان خواتین کے نام روح کلز کی تحریف سے جیسے خدا نے پالوس کی رہنمائی کی ہے ویسے ہی کتابِ مقدس میں ان کے نام مندر رجھے اسکر جیسی خواتین کے نام ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر ہنہ جیسی دعا گو خواتین کے نام ہمیں نظر آتے ہیں مقدسہ مریم جیسی خواتین کے نام ہمیں نظر آتے ہیں جن کے ذریعہ سے خداون یسو مسیح اس دنیا میں آئے ہیں موسیٰ کی ماں یقیبت کی بابت ہم دیکھتے ہیں فیرون مصر کی بیٹی کا ذکر دیکھتے ہیں جس کو یہ آزاز ملا کہ وہ موسیٰ کی پرورش کر سکیں اور بے شمار خواتین کا ہمیں ذکر ملتا ہے لہٰذا آپ مبارک ہیں کیونکہ آپ کے وسیلہ سے دنیا کا نجات دہندہ آیا ہے اور خداون یہ چاہتا ہے کہ آپ خواتین کے وسیلہ سے اس خوشکبری کا کلام انتہائے زمین تک مجھے اگرچہ یسو مسیح کے شاگردوں میں ابتدائی شاگردوں میں ہمیں مرد نظر آتے ہیں جن کی بابت ہم اکثر اوقات کہتے ہیں یسو مسیح کے بارہ شاگرد لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بارہ شاگرد نہیں تھے اس کے علاوہ سبتر ہوئے اور اس کے بعد ایک سو بیس ہوئے اور پھر پانچ سو ہوئے اور وہ شاگرد بڑھتے چلے گئے اور آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداون کے جی اٹھنے کی خوشکبری اور نوید دینے والے بھی مرد نہیں خواتین ہی بھی اور یہاں تک کہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یروشلین کے بالا خانے میں وہ لوگ جو ایک سو بیس کی جمعہ ایک دعایہ ریکلیٹ میں شامل تھی جہاں پترس اور دیگر شاگرد بھی تھے وہاں پر کئی خواتین بھی تھی جن کی بابت ہم ذکر دیکھتے ہیں لہٰذا خواتین کا خداون کے کلام میں بہت اہم رول ہے اور آپ جس کسی شعبہ ہائے زندگی میں کام کرتی ہے یقیناً خداون نے آپ کی زندگی میں ایک حل چل مچائی اور انجیل کی ایک شمع روشن کی ہے آپ کے جذبہ دل کو اُبھارا ہے کہ اس اہم ترین منسٹری کو لے کر آگے بڑھیں شاید آپ آن لائن زوم پر یا سکائب پر یا واتس اپ میں یا مختلف اور میڈیاز کو استعمال کرتے ہوئے خدمات کرتی ہیں شاید کلیسیا میں خواتین کی خدمات میں رفاقت خواتین میں اپنا رول پلے کرتی ہے شاید نوجوان بیٹیوں کی میٹنگ آپ لیڈ کرتی ہوں پاسیبل ہے کہ آپ سنڈے سکول میں بچوں کی قیادت کرتی ہوں شاید اکڈیمک ایڈوکیشن میں بچوں کو آپ پڑھاتی ہوں مختلف خدمات ہیں اور اگر کچھ بھی نہیں اور بہت ساری خواتین شاید جسمانی کمزوری کے سبب سے شاید بیمار ہونے کے سبب سے شاید زیادہ پڑھا لکھا نہ ہونے کے سبب سے لیکن چونکہ ان کی زندگی میں پاک رو نے کام کیا ہے انہوں نے نجات کا جان پیا ہے جس سبب سے اگر وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تو وہ بستر پر مقدسوں کے لئے دعا کرتی ہے علیلویہ تاکہ بہت سرنو جو اس خدمت میں سخی اول میں ہیں اس خدمت میں وہ پیش پیش ہونے والے ہیں لہٰذا میں آپ کی ان خدمات کو سراتا ہوں آپ کی خدمات کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور میں یوں بھی کہوں گا کہ دنیا خواتین کی خدمات کو اکسپٹ کرے یا نہ کرے ڈیزن میٹر آپ کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ کبھی پوچھنا نہیں چاہیے آگے بڑھتے چلی جائیں بڑھتی چلی جائیں جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس بات کا ڈیر لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ وہ جو عمر میں ہم میں سے ایسی ہیں میری طرح جو عمر میں آگے بڑھ گئی ہیں شاید اوور فارٹی اوور فیفٹی سکسٹی کیونکہ یہ تو یہ ہمارا پرسنل چائس نہیں ہے یہ ایک نیچرل لا ہے کہ عمر کے اعتبار سے ہم دن بردین اور روز بروز آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہم بڑھاپے سے پھر سے عدیر عمر اور جوانی اور لڑکپن اور بچپن کی طرف کبھی آ بھی نہیں سکتے ورنہ اس دنیا میں بڑے بڑے مالدار لوگ تھے جنہوں نے اپنا پیسہ خرچ کر کے شاید وہ پھر سے اس سرے لوزور حاصل کر کے جوانی اور نڑکپن اور بچپن کی طرف آ سکتے لیکن ہم جو ذرا عمر میں آگے ہیں ہم آپ سے جو ابھی آپ کے لئے خدا عمر بخشے آپ کو آپ کی عمر کے ایان کو اور زیادہ بڑھائے بہت کچھ کرنے کے لئے آپ کے لئے ہے اور لو جوان بہنوں اور بیٹیوں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا یہ کہوں گا بلکہ کہ آپ سے ہماری بہت سی ایکسپیکٹیشن سے بہت سی توقعات ہے کل کی کلیسیا کے میماروں میں آپ کا اہم ترین رول ہے اگر مغربی کلیسیاوں کو دیکھا جائے تو افسوس کی بات ہے کہ کلیسیاوں کے دیت آہستہ 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 بجدے چلے جا رہے ہیں اور ان کی روشنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے مسیح خداون نے کہا تم زمین کے نمک اور دنیا کے نور ہو کلیسی 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 کہ جہاں کہیں ہم ہیں زمین کا نمک اور دنیا کے نور کا کردار ادا کر سکیں اور آپ جو ابھی نوجوان ہیں اور کام کرتے ہیں کوئی بیماری نہیں یا کسی طرح کی کوئی خدا نہ کرے کوئی ٹینشن ایسی نہیں جس سبب سے آپ چھک کر کے بیٹھ جائیں مایوسی کے عالم میں کہ آپ سکتے ہیں نہیں آخری سانس تک ہم خداون کے جلال کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں آج خداون کے کلام سے میں ان بیٹیوں اور ان بہنوں کی خدمت میں اور ایون ان ماں کی خدمت میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں جو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہم جو میلز ہیں ہماری میٹنگ میں اس میٹنگ میں جو اگر میلز بھی ہیں تو ان کے لیے بھی ہیں ہمارے صاحب جو کوائر تھی ان میں کچھ نوجوان گیت بھی گا رہے تھے اور پسیبل ہے کہ آپ اتنی زیادہ وفادار خداون کے کلام کے ساتھ ہوں کہ آج جو باتیں میں کروں ان باتوں کو آپ اپنے گھر میں جو میلز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ یہ بڑی کارامت پاتے ہیں نہ جانے میری زندگی میں پھر ایسا موقع آئے گا بھی کہ نہیں کہ پھر اس طرح کی میٹنگ میں شریک ہو سکوں پہل بھر کبھی تو بھرنسا نہیں ہے میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں لیکن خدا بھرن کی مرضی ہوئی تو میں بارہ بار جب جب ملکن ہوگا آپ کے ساتھ مل کر ان اہم ترین باتوں کے سیکھنے میں اور آپ کی رہنوائی کرنے میں کوش ہوں ایک ایسی ماں جس ماں کا نام مندرج نہیں ہے خدا کے کلام میں ایک ایسی ماں جس کی رہنو میں یحو خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے ایمان کی غیرت دوڑ ہی تھی ایک ایسی خاتون جس نے اپنے بڑو سے اپنے خدا کی عظیم قدرت اور اس کے موجزہ اور اس کے عظیم کاموں کی وابط بہت کچھ سن اس نے سنا کہ ہمارے عباؤ اجداد کو کیسے مصر میں جانا پڑ اور یحو خدا نے مصر کی غلامی سے انہیں کیسے نکالا خدا نے کیسے ایک ایسے بچے کو پانی میں سے نکالا جو موت کی نظر ہو سکتا تھا لیکن خدا کے پلین میں تھا trek کی 2014 ہمارے عباؤ اجداد بنی اسرائیل کی مصر سے رہائی کا انتظام کرنے والا ہو سکے وہ جانتی تھی وہ ماں کہ خدا نے ہمارے بزرگوں کو بحر قلزم میں سے کیسے پار کیا اس کو پھار کر اور جب پیچھے لشکر فیرون آیا تو اس کو اس یہوہ خدا نے اپنی قدرت سے غرقاب کیا وہ جانتی تھی کہ بیابان میں خدا نے ہمارے ابو اجداد کے لیے من مہیا کیا اور جب ان کو پیاس لگی تو ہمارے خدا یہوہ نے ان کے لیے چٹانے پھار کر پانی کا انتظام کیا وہ جانتی تھی کہ ہمارا یہوہ خدا دین کو ہمارے اصناف ابو اجداد کے آگے بادل کے ستون میں ہو کر چلتا تھا لیکن تاریخ راتوں میں وہ آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا تھا وہ اس کے احسان کو فرانوش اس نے نہیں کیا اس نے اس احسان کو یاد رکھا لیکن اس نے اپنے تائیں ان باتوں کو نہیں رکھا وہ خود غرض ماں نہیں تھی وہ اچھی ماں تھی جس نے آنے والی نسلوں کی بابت سوچا اور اس نے اپنی اولاد کو اپنے خدا کی بابت سکھایا اب جب میں اولاد کی بات کرتا ہوں تو اولاد کا ضرور ذکر ہے اگرچہ ماں کا نام نہیں لیکن اولاد کا ذکر ضرور ہے ماں کا نام سیغہِ غائب میں ہمیں نظر آتا ہے یا میں یوں کہوں گا سکرین کے پیچھے ماں ہے اور ضرور ہے لیکن یہاں ایک بیٹی کا ذکر ہے میں نہیں جانتا کہ اس کی عمر کی آگی میں نہیں جانتا لیکن یہاں پر صرف لکھا ہے ایک لڑکی یہ کہاں کی بات ہے اور کب کی بات ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب شاہِ آرام بنی اسرائیل اور اہلِ یہودہ کو خاص کر اسرائیل کو اسیر کر کے گنام بنا کر اسور میں لائے اور اس وقت جو شاہِ آرام تھا آرام اصول کا ہی پائدہ وے قدیم نام تھا لیکن آج کل کے مارڈرل دور میں ہم شام کہہ سکتے ہیں سیریا لیکن جو اہم بات گور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ان اسیرانِ اسرائیل میں سے جن کو قیدی بنا کر لائے گیا ہے ان میں بہت سے جوان بہت سے بیٹے بہت سی بیٹیاں اور پاسیبل ہے کہ بزرگ بھی ہوئے ہوں لیکن زیادہ تر بزرگوں کا کام تمام کر دیا گیا اب ہوتا یہ ہے کہ ان اسیروں کو جب اسور میں لایا جاتا ہے تو ان کو مختلف طرح کی غلامیوں کی خدمت سوپی گئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا مجھے ان تمام اسیروں کی کہ وہ کتنے اسیر تھے تعداد معلوم نہیں اور ہمیں اس وقت جاننے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ یہ میرا فوکس نہیں ہے لیکن جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اسیروں میں ان تمام لوگوں میں ایک لڑکی کا ذکر ہے جس کا آج میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا ذوہ علیہ وسلم اور اس کا ذکر کتاب مقدس کے عوراق میں ہے یہ کہیں عام دنیاوی انسائکلوپیڈیا یا بلیاوی تاریخ یا ورل بک میں نہیں ہے یہ خدا کے کلام میں اس کا نام ہے اور اگر کسی خاتون کا نام کسی بچے کا نام کسی مرد کا نام کسی بیٹی کا نام خدا کے کلام میں ہو آپ انتازہ کریں کہ خدا کا اس کی زندگی میں کتنا بڑا مقصد تھا کہ اس کا نام کتاب مقدس میں ہو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے جس کو ہم دہا پر دیکھتے ہیں میں اہدِ اتیک اور ٹیسٹمنٹ پرانے اہدنا مام آپ کی توجہ دوسرا سلاتین کی طرف لے چلتا ہوں سیکنڈ کینز اور آیت دو میں سے دو تین دو اوپین میں دل کرتا ہے میں بہت ساری آیات پڑھوں اس سے پہلے اور اس کے بعد لیکن وقت کہتا ہے کہ میں دودھ رہ اس لیے میں ان دو آیات آپ کو تلابت کروا دوسرا سلاتین سیکنڈ کنگز چپٹر فائیب ایم ویس ٹو ایم ٹو ایر ایٹ اس لیٹن اور ارامی ڈل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے وہ نومان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی اس نے اپنی بی بی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا ہے آپ اندازہ کیجئے یہاں پر جو لقص لکھا ہے وہ صرف لڑکی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے چھوٹی لڑکی لکھا ہوا نظر آتا ہے اس کا مطلب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے میڈی دس سال سے سولہ سترہ سال کی عمر شاید چوتہ پندرہ سال آئی ڈانٹ نو صرف میرا ایک خیال ہے کہ شاید اس عمر کی ہوئی ہو لیکن ان اسیروں میں یہ ایک چھوٹی لڑکی تھی اندازہ کیجئے کہ جب اسرائیل کے ان اسیران کو وہ لے کر اسیر آئے اس بچی کو بھی وہ اسیر کر کے لے کر آئے تو یہ بچی اسیر میں آ کر کیا کرتی تھی میسیز نومان کے ہاں وہ خدمت کرتی تھی کیا خدمت کرتی تھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نوکرانی کے طور پر گھر پہ میڑ کے طور پر وہ کام کیا کرتی تھی یہاں پر اتنی تفصیل نہیں ہے ساف ظاہر ہے کہ اس کے کچھن میں کام کرتی نہیں ہوگی یا جو بھی اس کو کہا گیا لیکن یہ تھی کون جس کی رگو میں اسرائیل کے خدا اللہ کا ایمان گردش کرتا تھا اور جوش مارتا تھا اور ہوتا یہ ہے لکھا ہے کہ اس لڑکی نے چھوٹی لڑکی نے اپنی بی بی سے بی بی سے مراب مالکن مسترس اس سے کہا کاش یعنی آئے دش کاش کہ میرا آقا کونسا آقا نومان اس نبی کے ہاں ہوتا کونسا نبی علی شاہ اور کہاں ہوتا سامریان تو پھر کیا ہوتا میرا آقا میرا مالک نومان اپنے کوڑ سے شفاہ پا لیتا آہ 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 ذرا توجہ دے رہی ہیں کہ یہاں پر کیا ہے ایک چھوٹی لڑکی غلامی میں آئی ایک اجنبی دیس میں کوئی گلاڈ ویلٹی اس کے ساتھ نظر نہیں آتا اور وہاں وہ پیشن اور پیشن یعنی کمپیشن سے بھر جاتی ہے بائبل کا خدا پیشنیت خدا ہے اور وہ ترس کھانے والا خدا ہے این آجیب میں لکھا ہے مسیح خداوند کی بارے میں کہ وہ شہر با شہر گاؤں با گاؤں اور کوچوں اور کریوں میں بوجھ سے اور ترس سے بھرا ہوا پھر تا تھا اور ایک گیت بھی ہم گاتے ہیں پنجابی میں یسو زندگی دا وانی پتر عبدہ تے پھرے گلی گلی پاپیاں لبدہ اور بہت خوبصورت گیت ہے یہ اور آپ انتازہ کریں جو خدا پیشنیت ہے جو خدا پیشن رکھتا ہے ترس کھاتا ہے بوجھ کھاتا ہے اس کے لوگ بھی بوجھ اور پیشن اور ترس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لوگ مر جائے ہوئے نہیں ہوتے ان کے لوگوں میں ایمان کی غینت جنبش کر رہی ہوتی ہے وہ روحانی طور پر مردہ نہیں ہوتے وہ زندہ ہوتے ہیں وہ نکھٹو اور نکمہ نہیں ہوتے وہ خدا کے کام کے لیے کارامن ہوتے ہیں وہ لائی لگ نہیں ہوتے بلکہ روح القدس کی پہریک سے وہ کام کرتے ہیں اور اب یہ جس بچی کی بابت ہم یہ دیکھتے ہیں میں تو بچی کہوں گا کیونکہ یہاں چھوٹی لڑکی لکھا ہے جب اس نے دیکھا کہ اوہ میرا مالک میری بی بی میری میسٹلس کا جو شوہر ہے وہ تو کور سے بھرا ہے مجھے معلوم نہیں اس نے کیسے یہ دیکھا وہ سکتا ہے شاید وہ کبھی شرٹ پہن رہا ہوا ہو اور اس نے آئے نکل گئی ہو شاید میسیز نومان پاسیبل ہے اس کو پٹی کرتی ہو اس نے دیکھا ہو آئی دانٹ نو آئی دانٹ ہی نی آئی دیا لیکن اس کو معلوم ہو گیا اور اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نومان جو شاہِ اصور ہے اس کی فوج کا جنرل ہے کوئی آنسا آدمی بھی نہیں ہے وہ غیر معمودی شخص ہے اور اس شخص نے اپنے اس قور سے شفاق کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا اپنا روپیہ پیسہ جمع پونجی تمام خرچ کی ہوگی لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا اور پھر یہ بچی نہ جانے کیم سے سوچتی ہوئی ہو میرا پرسنل خیال ہے کہ شاید ایک سال سے سوچ رہی ہو کاش کہ میں اپنے خدا کے بارے میں اور اس نبی کے بارے میں ان کو بتاؤں لیکن میں کیسے کروں ایسا نہ ہو کہ یہ میری گردن لڑا دوں اور بائی نہ میں یہ پاسیبل شاید کچھ مہینے پہلے اس میں سوچا ہو شاید ایک مہینہ پہلے سوچا ہو شاید گزرے ہفتے پہلے سوچا ہو کہ مجھے ان کو کہنا ہے یہ بھی پاسیبل ہے کہ ایک بار نہیں کئی بار اس کے دل میں یہ آواز اٹھی ہو کہ مجھے ضرور بتانا ہی بتانا ہے اور اب میں اٹھتی ہوں اور جاتی ہوں تاکہ میں بتاؤں کہ میرا مالک اس نبی کے ہاں ہوتا جو یعبا خدا کا بنا خادم ہے تو وہ اپنے نبی اپنے خادم کے ذریعہ سے نومان کو شفا بخش سکتا ہے ہمارے اردگرد میری عزیز بھیلو بیٹیو جہاں کہیں آپ ہیں ہمارے گرد و نواب ہیں کوئی ایک نہیں ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی عظمت اور خدا کی قدرت اور خدا کے پیار سے نابلد ہیں نا آشنا ہیں یورپ کے لوگ ہمیں جا کر انجیل سناتے تھے ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں لیکن آج ان کی آل اولاد لودیکیا کی کلیسیا کی طرح کم بخت ننگی اور خور ہے ایمان کا جذبہ مہ گیا ہے وہ بڑے بڑے کتریڈلز بیلڈنگز بارز میں منتقل ہو گئے اور ایون آپ کریچن ہیں تو آپ کو ٹکٹ لے کر اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے موقع ملے گا ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے دل خون کے آسو کیوں نہیں رہتے ہیں اور نوجوان نسل نشے کی لانت میں مبتلا ہے مغرب جو انتہائی صاف اور پاکیزہ ماہول میری نگاہ میں اور جب مغرب میں آیا تو پتا چلا انتہائی بے دینی ہیں لوگ خدا کے وجود کے منکر ہیں مسیح یسو کم ہے ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں ہے یہ لوگ اس طرح کی باتیں مانتے ہیں اور جب غیر قوم مغرب میں آئی تو میں سوچتا ہوں کہ خدا مغرب کی ویسے ہی عدالت کرنے کو ہے غیر قوموں کے ذریعہ سے جیسے اہد عطیق میں خدا نے بنی اسرائیم کی عدالت کی غیر قوموں کو چڑھا لانے کے ذریعہ سے اور خدا اپنے لوگوں کو سیدھا کرنا جانتا ہے اگر اس نے اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا اپنی امت کو نہیں چھوڑا تو پھر میں اور آپ ہمیں اپنے آپ کو سنبھال میں کی ضرور ہے اب اس بچی نے بل آخر یہ سوچا کہ مجھے خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو یہی ہوگا نا کہ میری گردن کاٹ دیں گے دیزن میٹر وہ جانتی تھی کہ میرے خدا کے احسان ہم پر بہت ہے تانیل کے ساتھیوں کی بات مجھے یاد آتی ہے جب ان کو اس آگ کی بھٹی میں جھوکنے کے لیے کہا گیا کہ جھوکا جائے گا اگر تم اس نورت کو سجدہ نہ کرو تو انہوں نے کہا صاحب اگر آپ ہمیں آگ کی بھٹی میں جھوک دیتے ہیں تو آپ جھوک دیجئے کیونکہ جس پر ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں بچانے پر قادر ہے اور بائی دوے اگر وہ ہمیں نہیں بھی بچائے گا تو بھی ہم اس سنے کی مورت کے آگے سجدہ نہیں کرے گے آپ اندازہ رہا انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار وہاں پر دیا اس بچی نے سوچا ہوگا اور آخر کار خدا کے روح نے اس کو ابھارا اور کہا کہیں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے اور جب وہ اپنے یہوہ خدا کی گواہی دیتی ہے اس نے نومان کو شفا نہیں دینی تھی اس نے صرف اور صرف اپنے خدا کی قدرت کی باب بتانا تھا but do you know what happened اس بچی کی گواہی سن کر میسیز نومان اور نومان تیار ہو گئے کہ شاہ ارام سے سپورٹ حاصل کرتے ہوئے شاہ اسرائیل کے پاس بشمول انتہائی اور جایا جائے تاکہ وہاں پر جا کر اسرائیل میں اس شفا کو پایا جائے وقت آیا بات کو مختصر کرتا ہو کہ جب نومان اسرائیل کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور بتایا کہ میں اس لیے آیا میں اسرائیل کے بادشاہ کو داب دیتا ہو لکھا ہے اس نے اپنے کپڑے پھائے اور کہا کہ میرے پاس تو کیوں آیا ہے کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور دوسروں کو جلاؤ اور پھر علیشہ کی طرف رہنمائی ہوئی جو یاد خدا کا خادم تھا اور پھر نومان علیشہ کے پاس دیا یہ ایک انمسس سٹوری ہے لیکن آخر کار علیشہ کے حکم کے مطابق نومان کو دریائے یردن کے گدلے پانی میں ساتھ گوتے لینے ہی پڑھے ما بعد جا کر اس نے شفا پائی اور ایک نیوبارن بیبی کی طرف ہو کر وہ واپس لوٹا میں یہاں بہت ساری تقصیل ہے جس کو ابھی چھوڑ رہا ہوں لیکن جس بات پر میرا زور ہے وہ یہ ہے کہ اندازہ کیجئے کہ جب نومان شفا پا کر واپس لوٹا تو اس نے کیا کہا کہ آج میں نے جان لیا کہ اسرائیل کے خدا کے سوا دنیا میں کوئی اور معبود نہیں ہے حالیلوی کیا کہ اسرائیل کے خدا کے علاوہ دنیا میں کوئی اور معبود نہیں ہے یہ کیسے ہوا کسی ماں نے شاید باپ کا بھی رون ہوا ہو انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی میں کچھ انویسٹ کیا جو چھینہ نہیں جا سکتا اور پھر ان بچوں نے اس اپنے بزرگوں سے حاصل کیے ہوئے اس خزانے کو اب استعمال کیا ہے شکر ہے کہ اس وقت یہ جو سیلفون ہیں یہ نہیں تھے ورنہ ادونی نوجوان ایدنالی لگے ہوئے اور ہم جو والدین ہیں رات کو انڈین فلموں کو دیکھتے دیکھتے ہی نینی نینی کرتے اور پھر صبح اٹھ کے پھر شروع ہو جاتے کوئی دعا نہیں کوئی کلام نہیں اور وہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں جن خاندانوں نے دعا کے مذہبے قائم نہیں ہے اور اور افسوس یہ مذہبے قائم ہو گئے سیلپ فول بری چیز نہیں ہے میں کتی طور پر یہ نہیں کہتا ہوں انٹرنت لیکن اہم انتظار کرتے ہیں کہ بچے ہمیں پانی رہیں اور ہم لگے ہوتے ہیں اپنے کام میں میری عزیز بہن اور بھائیو اگر آپ تک یہ آواز آئندہ پوچھیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ اس دور میں جہاں بہت سارے چیلنج ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی پرپیش ہیں وہاں روحانی طور پر ری چارج ہو جائیے خدا کے روح کی تحریک سے اپنی کمزوریوں کا اور اپنے پاپوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے جیے میں نے آپ کی گواہی دوسرے لوگوں میں نہیں دی میں نے اپنی اولاد کو تیار نہیں کیا جو باغی ہو گئے اور منکر ہو گئے ہیں خدا مجھے معاف کیجئے اور پھر سے عصو کے ساتھ خدا سے پیشن حاصل کرتے ہوئے ان مذہبوں کو پھر سے کھڑا کیجئے تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے خاندانوں میں دعائیں ہوں ہم دوست ستائش و کنام ہو آپ کے وہ خاندان آپ سے میں بات کر رہا ہوں مبارک ہیں کہ آپ سوتے وقت بھی دعا کرتے ہیں کنام کو پڑھتے ہیں اور سب اٹھ کر بھی بلے مختصر لیکن کرتے ہیں تاکہ پورا دین خدا مختصر ہمارے 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 اور اپنے زور اور اپنے توانائی پر ہمیں دروسہ ہے یہ سب کچھ جاتا رہے گا اور خدا آج ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کی زندگی میں ایسا انوست کرو کہ کل وہ مسیح کے عظیم گواہ ثابت ہو سکے جو کچھ ہم گما چکے ہیں ماضی میں دنیا داری نفس پرستی ذر پرستی اور ہمس پرستی کے سبب سے اس کو پھر سے واپس لانے والے تاکہ خداون کا نام ہماری وسیلہ سے جلال اور عزت پائے عزیز بہنوں خدا کرے کہ آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق خداون ہمیں فضل بخشیں کہ اپنے آنکھ کو بھی اور نیکسٹ جینریشن کو بھی ہم اکیپ کر سکیں تاکہ وہ مسیح کے گواہ ہو تم زمین کے نمک اور دنیا کے نور ہو تم وہ زندہ خط ہو جو مسیح کے لہو سے لکھا گیا ہے اور امان ایک آٹھ میں تم میرے گواہ ہوگے جو خداون یسو مسیح نے فرمایا اور کہا کہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی بشارت دو اور پھر اس کے علامہ ہم یہ بھی دیتے ہیں جاؤ اور سب قوموں کو شاگر دراؤ اور ان کو باہ اور بیٹھا اور روح قدس ہم ہر ممکن طریقہ سے آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اور میری دعا ہے خدا ان خاندانوں کے وسیلہ سے ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کے وسیلہ سے آستر جیسی ہنہ جیسی ٹیباکیس جیسی نوسی جیسی سٹکنس جیسے لوگ پیدا کریں تاکہ وہ دوسروں میں اس انجیل کی گواہی دے سکیں آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ گار بلیس سی موسیقی